اگنبت یوجنہ کو لے کر دیش کی کئی شہروں میں سنگرام چڑھا ہوا ہے مگر سب سے زیادہ ہنسہ اور آگزنی اس سمعے بیہار میں ہو رہی ہے بیہار سیدھے طور پر اسے آر جی ڈی کی خونڈا گردی بتا رہی ہے مگر جی ڈی او کے سر بھی الگ ہیں اس نے گیندر سرگار سے کہہ دیا کہ وہ یواؤں سے بات کرے اور اس یوجنہ پر پھر سے وچار کرے بیہار کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں سینا میں بھرتی کے اگنے پتھ یوجنہ کے ویرود میں ہنسہ کے آگ نہ بھرکی ہو سب سے زیادہ ہنسہ اور آگزنی بیہار میں ہوئی تو سوال اٹھے کہ اس ہنسہ کے پیچھے کیا کوئی سیاست ہے جب آپ کیدرے منگری گریراج سنگ کے اس بیان میں چھپا ہے تو کیا واقعی آر جی ڈی بیہار میں ہنسہ کی آگ کو بھرکا رہی ہے اس کا جواب حاصل کرنے سے پہلے بیتیاں کی یہ تصویر دیکھ لیجئے یہ بیہار کی اوپو مکہ منتری رینو دیوی کا گھر ہے پردشن کانیوں چھاتروں کے بیچ گھسائے شرارتی تطووں نے ان کے گھر کو پتھروں اور لاتنیوں سے نشانہ بنایا پولس کے آنے پہ پورا پریوار اندر دیشت کی گرفت میں رہا بی جے پی کو نشانہ بنایا جانے کی تصویر نوادہ سے بھی سامنے آئی یہاں بی جے پی کے دفتر کو آگ کی حوالے کر دیا گیا اس گھٹنا میں تین سو سے زیادہ اپدروی شامل تھے چھپرا میں بی جے پی ویدھائیک ڈاکٹر سین گھپتا کے گھر پر اپدرویوں نے جم کر تور فور کی ویدھائیک نے سیدھا آروپ آر جے ڈی پر لگایا بیہار میں بی جے پی دفتر اور ویدھائیکوں کو نشانہ بنایا جانے کے بعد کینڈرے منتری گریراج سنگھ نے آر جے ڈی پر نشانہ سادھا تو آر جے ڈی نے بھرتی یوزنا پر سوال کھڑے کر دیا کوئی بتا دیکھ تینٹھ پاس کو دس لاکھ سے لے کے بائیس لاکھ تک کا چار سال اور پھر وہیں روجگار کے یہ ایک اسکلنگ کی الگ ویبستہ کی گئی ہے تو جو لوگ نہیں سمجھے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں جہاں اندولر ہوا ہے وہاں پہچانے کی گیر بیدیار تھی کون بیہار میں سب سے آدھا ہنسا ہو رہی میں تو کہہ دیا کہ وہاں آر جے ڈی کے گنڈے کر آ رہے ہیں چھاتر سڑکوں پہ ہیں آپ اگنیویر کا ایک سوشہ لے کے آئے ہیں اور اگنیویر کے بعد آپ دیکھیں کہ پورے بیہار میں آپ آنسو گیس کے گولے داگ رہے ہیں تو یہ تو وہ مومنٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں جس کی کل بھی چرچہ ہوئی کہ کسان آندولر میں آپ نے کہا کہ کسانوں کی بہتری کے لیے ہم لے آیا ہیں اور کسانی اس کو بہتر نہیں مانا آپ کو واپس لینا پڑا یہی چیز میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اس اگنیویر کی سنکلپنا میں جس میں آپ نے تھوڑا بھی مائنڈ اپلائن ہی کیا گرے راج بھلے ہی آر جے ڈی پر بھڑکے ہوئے ہوں مگر مشکل تو یہ ہے کہ بی جے پی کی سہیوگی جے ڈی یو بھی اگنی پتھ یوجنا کے خلاف ہے جے ڈی یو کے راشتری ادھیکش راجیو رنجن سنگھ نے موڈی سرکار سے اس یوجنا پر پنر بیچار کرنے کو کہا ہے کہ اندر سرکار دوارہ اگنی پتھ یوجنا لاغو کرنے کی گھوشنا کے ساتھ بیہار سہیت دیش کے ان راجیوں کے چھاتروں اور نوجوانوں میں اشنتوس کا بھاو بھرا ہے جگہ جگہ ہنسک گھٹنائیں ہو رہی ہیں کہ اندر سرکار کو ابھیلنم اس پر سنگیاں لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر پنر بیچار کرنا چاہیے اتھوہ اگر یہ سنبھب نہیں ہو تو چھاتروں اور نوجوانوں کو آسوست کرنا چاہیے کہ اس کے باوجود ان کے بھوشت پر اس کا کوئی پرتکول اثر نہیں ہو میں بیہار سرکار سے بھی اپیل کروں گا کہ بیہار سرکار کے نر پولیس بل میں جو نکتی ہوتی ہے اس کے درے اگنی میروں کو پراتھوکتہ ملنی چاہیے ساتھی ساتھ آج بیہار کے اندر جو ہمارے ماننی ویدھائک ڈاکٹر سین گھٹا ان کے آواز پر جو حملہ وہاں توڑ پھوڑ ہوئی یا ماننی ویدھائک بارسلی گنج سرمتی عرونہ دیوی کے ساتھ ان کے گاڑی کو جسے نقصان پہنچائے گیا یا نوازہ بی جے پی کارلے میں جو آگ لگائی گئی یا مدبنی میں جو توڑ پھوڑ کی گئی میں آندھنکاری چھاتھوں سے اپیل کروں گا کہ ان کے آندھرن میں آج سماجی تک تو گھوس کر اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں ایسے لوگوں سے ساودھان رہنے کی اپیل ہے وہ ڈپٹی چیفنشٹر رہے ہیں دو دشک دو یوجناؤں تک اور وہ خود اگری کرتے تھے کہ بیہار میں کم سے کم جب تک ویسے سراج کا درجہ نہیں ملے گا تب تک جوبوں کا سرجن نہیں ہوگا وہ احمد آباد نہیں ہے وہ ممبئی نہیں ہے وہ بنگلورو نہیں ہے اور وہ ہیدر آباد نہیں ہے وہ چین نہیں نہیں ہے وہاں بٹوار کے بعد سارے سنسادن جھارکھنڈ میں چلے گئے اور ایک نرجیو جنگل کی طرح سے بیہار بچا اگر میں ان سے اگری کرتا ہوں اگر بیہار کو بھی سراج کا درجہ ملے بیہار میں انڈسٹریز کو پرائیٹریز ملے تو جوب وہاں پر بھی جینریٹ ہو سکتے ہیں جاتی جنگرنہ اور جنسنکھیا کانون پر بھی جی ڈی یو اور بی جی پی کے سور الگ ہیں لیکن اگنی پت سکین کو لے کر بیہار جس طرح جل رہا ہے اس سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس آگ کو جی ڈی یو کے الگ سور اور آر جی ڈی کے ویروت کی وجہ سے زبردست ہوا تو نہیں مل رہی پٹنا سے روحید کمار سنگھ کے ساتھ ہیمان شمیشرا دلنی آج تک اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ جب سرکار نوجوانوں کے لیے ہندوستان کے سینہ میں بھرتی کرنے کا راستہ بنا رہی ہے تو ہمارے دیش کے نوجوان آخر کیوں اس بات کا ویروت کر رہی کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جو سرکار سمجھانا چاہ رہی ہو اور دیش کے نوجوان سمجھنا پا رہے ہوں رکشہ منتری راجناس سنگھ تک نے نوجوانوں سے شانتی کی اپیل کی موسیقی سینہ میں بھرتی کے لیے کیندر سرکار کی نئی اسکیم آگنیپت یوجنا کا بیہار اور راجستان میں جم کر ویروت ہو رہا ہے بڑی سنگیا میں فوجی بننے کی دل میں دمنہ رکھنے والی نوجوان سرکار سے سوال پوچھنے کی گرد سے سڑکوں پر اتر آئیں گصے سے اُبالتے نوجوانوں نے سمجھے بیہار میں کئی شہروں کو جھلسا کر رکھ لیا اگنیپت اسکیم کے ویروت کی آگ جمہو کشمیر تک جا پہنچی ہے اور اتفاق سے وہاں دیش کی رکشہ منتری بھی دورے پر ہیں بھارت کے نوجوانوں کو دیش کی رکشہ ویوستہ سے جڑنے اور دیش کی شیوہ کرنے کا ایک سنہرہ اوسر دیتا ہے اگنی بیر ہوں یہ ان کی تازویندگی کیلئے پہچان بن جاتی ہے بچھلے دو سال سے سینہ میں بھرتی کی پرکریہ نہ ہونے کے کارنے بہت سے نوجوانوں کو سینہ میں بھرتی ہونے کا اوسر نہیں ملا یہ سچا یہ ہے افلے ہی بھاؤں کی بھوشت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ان کے پراتی شمیدن سلطہ دکھاتے ہوئے پرکھان منتری جی کے انمودن پر سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اگنی بیروں کی بھرتی کی آئیو سیما کو اس بار بڑھا کر 21 سے 23 ورس کر دیا جائے رکھشا منتری نے تو اپنی طرف سے نوجوانوں سے شانتی کی اپیل کر دی زمینی سچا یہ ہے کہ دیش بھر کے نوجوان اس وقت سرکار سے اس اسکیم کی تاریف نہیں سننا چاہتے بلکہ اپنے لیے سمادھان چاہتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں یہ راج نتک دلوں کے لوگوں نے بیدیارتیوں کو ڈھال بنا کر کے راشتی سمپتی کا جلانے کا کام کیا بڑھ بات کرنے کا کام کیا میں تو کہہ دیا کہ وہاں آر جیڈی کے گنڈے کر آ رہے ہیں کینڈریے منتری گریرات سنگھ نے اگنیپت یوجنا کا ویروت کر رہے نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے ویپکشی دلوں کو آڑے ہاتھوں لیا سینہ میں بھرتی کیا اگنیپت اسکیم کے فائدوں کو لے کر سرکار کو جتنا بھروسہ نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ وشواز اس اسکیم کا ویروت کر رہے یواؤں کو اس کے نقصان کو لے کر ضرور ہے سینہ میں بھرتی کی جس اگنیپت اسکیم نے دیش کے انوجوانوں میں اصنطوش کی آگ بھڑکائی ہے اس کی ساکشی بن گئی ہے بیہار اتر پردیش ہریانہ سے سامنے آئی دھو دھو کر زلکتی یہ تصویر ہے جگہ جگہ اگنیپت بھرتی یوجنا کے ویروت میں ہوئے اگنی کان جس اگنیپت اسکیم کو سرکار دیش کے یواؤں کے لیے فائدے مند بتا رہی ہے اسی اگنیپت اسکیم میں یواؤں کو صرف اور صرف نقصان دیکھ رہا ہے اور جو انہیں دیکھ رہا وہی شاید وہ اس وقت دنیا کو بھی دکھا رہی ہے آج تک پیرو موسیقی